کہنا ہے بی جے پی کا لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے دکھاوا ہے چوری کا مال گھر میں ہی تھا اور اب چونکہ چناو آنے والے لوگ سبا چناو تو وہاں اب اچانک سے بہار آ گیا ہے شاجہ شیک اور کہا جا رہا ہے پولس کی طرف سے کہ گرفتاری ہو گئی ہے یہ محض ایک دکھاوا ہے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے لیکن بڑی خبر شاجہ شیک کو آج گرفتار کر کے اب بشیرہار کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور پولس ریمان مانگ رہی ہے ایسا بھی ہم نے ا ایڈی جی کو سنا دکھشم بنگال کے ایڈی جی ہیں سپری طرح سرکار انہوں نے کہا کہ کوٹ کا سٹے آرڈر تھا لہٰذا اس لیے ہم نے تب تک کاروائی نہیں کی اور اس وقت ہمارے ساتھ پششم بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس جڑ رہے ہیں سر بہت بہت آپ کو اس وقت بہت بہت سواگت ہے آپ کا ماننگ پرائیم میں ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے پچپن دن لگ گئے پولس کو گرفتاری میں پربی گرفتاری ہوا that is a fact you know there is a dohya by Kabirdas دھیری دھیری ری منا دھیری سب کچھ ہوئی مالی سینجے سوگھڑا ردو آئے پل ہوئی in democracy we should wait we have waited arrest has been made whether it was done on time or not these are all post-votum exercises which we will do later i don't want to blame the democratic elected government after a wait maybe a long wait arrest has been made that is a fact we should build on that now there is a message for many in this that is what we would like to highlight here sir you also went to sandesh khali وہاں جا کر آپ نے کیا دیکھا تھا آپ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے میں نے وہاں violence دیکھا intimidation دیکھا ہمیرے بہنوں کی عزت چھوینے کا درستی دیکھا بہت کچھ دیکھا اس لئے میں نے کہا 72 hours میں شایق شاہدہ خان کا arrest ہونا ہی ہے نہ ہی تو میں وہاں جائے گا وہاں کیاں کرے گا جو کچھ کرنا ہے آپ اسے کیاں روائی ضرور کرے گا اب تو عرض ہوا ہے very good let us wait سر جرہ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ ممتہ سرکار کی طرف سے لگاتار ایک طرح سے کچھ کاروائی نہیں ہو رہی تھی یہ آروپ لگاتار بی جے پی لگا رہی تھی اور دوسری طرف پولیس جو ہے 55 days لگ گئے سرگرفتاری میں اور بی جے پی تو اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ گھر میں ہی تھا اور چوری کا مال گھر میں چھپا کر رکھا تھا اب وہ سامنے نکال دیا ہے کیونکہ لوگ سبہ elections are coming میرے لیے یہ political game نہیں ہے میرے لیے یہ crime and punishment کا issue ہے crime ہوا ہے عرض ہوا ہے for me that's important I don't want to enter political bickering over this issue سر آپ نے جب وہاں گئے تو وہاں جو لوگ ہیں جو پیڈی تھے جو سفررز تھے وہاں پر ladies ان سے بھی ملاقات کی تھی کیا بتایا سر انہوں نے آپ کو انہوں نے بہت کچھ بتایا they were attacked they were molested their honor undignity defaced and defiled so many atrocities to place there اس سب کچھ کے detailed explanation انہوں نے مجھے دیا میں نے سنیا اب تو action فرہ ہے سر اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیس شکی ریمانڈ میں لینے کی بات کر رہی ہے ابھی ہم نے ADG جو دکشن بنگال کے ہیں we just heard him انہوں نے کہا کہ ہم ریمانڈ میں لیں گے اور کوٹ کا stay order تھا لہذا تب تک ہم نے اس لئے کوئی کاروائی نہیں کی تھی اور جیسے ہی کوٹ نے آدیش دیا order کیا ہم نے فرہن ارس کیا شاہ جان شیخ کو ایل دکشن بنگال کے لینے کیا ہے بیہیویر رہا اور جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اب انہیں جسٹس ملے گا نیائے ملے گا I have full faith in the judicial courts I am sure that courts will give appropriate punishment speedily effectively to the guilty گورنر صاحب آپ نے ماننگ پرائیم میں نیوز ایٹین انڈیا پر ہم سے بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much thank you تو گورنر سی بی آنند بوس کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ اب جو جسٹس ہے وہ سندیش کھالی میں جو کچھ ہوا ہے جن جن لوگ جو پیڑی تھے ان کو کہنا کہیں جسٹس ملے گا نیائے ملے گا راہل مہاجن ورش پترکار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راہل یہ بات کیا غلے سے اترتی ہے جو ابھی ایڈی جی ہم نے سنا ان کو جو دکشن بنگال کے تھے انہوں نے کہا کہ کوٹ کا سٹے آرڈر تھا لہذا ایکشن میں اس لیے دے رہی ہوئی اور جیسے ہی وہ ہمیں آدیش ہوا کوٹ کا ہم نے فوراں گرفتار کر لی دیکھیں اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ دو طرح کے معاملے ہیں ایک معاملہ ہے پانچ جنوری کا ایک معاملہ یہ ہے جس کو لے کر جو ایڈی ہے وہ ہائی کوٹ انہوں نے ایک ایف آئی آر درچ کی تھی اور ہائی کوٹ نے اس میں آدیش یہ دیا تھا کہ اس میں ایک ایس آئی ٹی فارم کی جائے جو کی سنٹرل ایجنسی اور سٹیٹ پولیس جو ہے وہ ملکی ایس آئی ٹی بنایا اب اس میں ایڈی دس بارہ دن بعد دوبارہ ہائی کوٹ گئی اور انہوں نے سٹیک کے لیے اپیل کی اب وہ جو سٹے ہے اس کو جو جو سٹیٹ ایڈمیسٹریشن ہے اور جو پولیس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹے جو تھا یہ کاروائی کو لے کر تھا شیخ شاہ جہاں کی گرفتاری کو لے کر اس لیے جو ہے انٹرپٹیشن اس کی انہوں نے ایسے کی اس لیے یہ ڈیلے ہوا جب ہائی کوٹ نے جو ہے ترینیمول کانگریس کے جو نیتا ہیں ان کے بیانوں کو دیکھا جیسے اب شیخ بینر جی کے ایک بیان کو دیکھا اس ماملے کو لے کر کہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہائی کوٹ کا اس لیے ہے تو ہائی کوٹ نے ٹیریفکیشن اس پہ دیا جس کے بعد پولیس نے کاروائی کی ہے یہ اب دوسرا ماملہ ایک اور ہے جو کہ آپ مانتے ہیں کہ وہاں پہ جو مہلائیں ہیں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے شیخ شاہ جہاں اور اس کے دو ساتھی جو ہیں شیبو حاجرہ اور ایک اور اتتم سرکار ان پہ آروف لگائے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ دشکرم کیا اور دوسرا یہ جو ہے لینڈ گرابنگ کے ماملوں میں جو ہے انوالف ہیں یہ ایک دوسرا ماملہ ہے جس کو جو ہم بات کرتے ہیں کہ سندیش خالی جو ایک ٹاپو ہے چوبیس پرگنا میں وہاں کی مہلاؤں کا یہ آروف ہے اب اس ماملے میں اٹھارا جو ہے گرفتاریاں ہو چکی ہیں بلکل اس میں دو لوگ جو میں نے ابھی نام دیئے ان کے تھے اور باتی اور لوگ بلکل میں آؤں گا راہول آپ کے پاس اس بیچ آشکہ میری سہیوگی ہمارے سار جڑ رہی ہے آشکہ آج شوہندو ادھکاری ایک بار پھر سے جا رہے ہیں سندیش خالی اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ اور ابھی کب تک پیش کیا جائے گا شاجہ شیک کو بشیر آٹھ کوٹ میں دیکھیں وہی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پکش فلحال شوہندو ادھکاری کا کافلہ سندیش خالی کی طرف بڑھاؤ ہے اور یہ ہائیوے ہے جہاں پر سندیش خالی کی طرف جو جاتا ہے شوہندو ادھکاری نکل گئے ہیں سندیش خالی کی طرف اور فلحال آگے کچھ ہلاکوں میں پھر سے آج دارہ 144 لگائی گئی ہے اس کے اب بعد ان کو کہا کہا جانے دیا جاتا ہے کہا نہیں یہ دیکھنے کی بات ہوگی کوٹ سے انمتی ان کو ضرور مل گئے ہیں لیکن ایک دن پہلے جب کوٹ سے انمتی لے کر وہ جا رہے تھے تب دیکھا گیا تھا تصویر جب انہیں روکا گیا تھا حالانکہ آج شوہندو ادھکاری نکلے ہیں اور ان کو کولکاتا کی طرف کوئی بھی بادھا پولیس کی طرف سے نہیں ملی ہے دیکھیں تصویریں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں تصویریں